جبکہ لاہور میں پیٹرل کی قلت کا خدشہ ہے پیٹرولیوم ڈیلرز کے مطابق پیٹرل پمپس پر ایک سے دو دن کا سٹاک موجود ہے مزید جانتے ہیں عبدالقادر سے عبدالقادر بتائے گا حکومت اس جانب کوئی اقدامات کر رہی ہے پیٹرول کی قلت کا خدشہ ظاہر ہوا ہے آج بلکل پاکستان پٹرولیوم ڈیلرز آسوسییشن کی جانب سے یہ خدشہ ظاہر کیا گیا اور ان کا موقف یہ ہے کہ آئل مارکٹنگ کمپنیوں کی جانب سے پہلے ہی پٹرولیوم مچنوعات کی سپلائی پر کیپ گزشتہ ایک ماہ سے لگایا گیا ضرورت کے مطابق جو ہے وہ پٹرول اور ڈیزل گزشتہ گیڑ ماہ سے فراہم نہیں کیا جارا لیکن اگر لاہور کے راستے بند کرنے سے پٹرولیوم مچنوعات کی سپلائی متاثر ہوتی ہے تو اسے شہر لاہور میں پٹرول اور ڈیزل کی قلت جو ہے وہ پڑ جائے گی اور اس حوالے سے جو پاکستان پٹرولیوم ڈیلرز آسوسییشن کے جانب سے یہ موقف استیار کیا گیا ہے کہ ماچی کے شیخوپورا سے لاہور کے پٹرول پمس کو پٹرولیوم مچنوعات کی سپلائی کی جاتی ہے لیکن شادرہ اور تگیہ پول اور داخلی راستے بند ہونے کے باعث جو ہے پٹرولیوم مچنوعات کے ٹینکر جو ہے اگر چوبیس گنٹے پر لاہور میں داخل نہ ہوئے تو اس کے بعد لاہور میں پٹرول کا بہران جو ہے وہ ایک بار پھر سر اٹھا سکتا ہے کیونکہ پہلے ہی کمپنیوں کی جانب سے ضرورت سے کم پٹرول فرام کیا جا رہا ہے کیونکہ عالمی منڈی میں پٹرول کی قیمتیں مسلسل بڑھنے کی وجہ سے آئل مارکٹنگ کمپنیاں جو ہے ان کی جانب سے سپلائی محدود کی گئی ہے اور اب اگر اس محدود سپلائی کو بھی رکا گیا تو لاہور میں پٹرول اور ڈیزل کی قلت سر اٹھائے گی آپ کا بہت شکریہ عبدالقادر